جنابِ صدر موزز اسادسہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اسلام علیکم مجھے آج جس موضوع پر لفکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ والا تاریخِ انسانیت پر نظر درائیں تو ہمیں بیشمار مسئلہ ہی دکھائی دیتے ہیں شیری بیعواز آتش بیعہ خطیب اور فلسفہ اعتراض شائر ہر دور میں ملتے ہیں بادشاؤں اور حکمرانوں کے کئی رنگ ڈھم نظر آتے ہیں جنہوں نے حظیمت شام سلطنت قائم کی جائے حشمت کے ڈھنکے بجائے اور انسانوں پر حکمرانی کی داستانِ رقم کی رنگا رنگ موزائک کی بنیاد ڈالنے والے بھی باقصرت نظر آتے ہیں اکھلا کی خوبیوں کے دائی بھی سٹیک پر جلوہ کر نظر آتے ہیں کتنے ہی فلسفر اور قانوندان ایوانِ تیزیب و ثقافت میں اپنے کارنامے دکھا چکے ہیں لیکن جب ہم ان کی تعلیمات ان کے کارنامے اور ان کے پیدا کردہ مجبوری نتائی کو دیکھتے ہیں تو کہیں خیر و خلا بھی دکھائی دیتی ہے نیز خیر و خلا کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے مفاسق بھی تحقید پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جناب والا انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی ایسا شخص تاریخ میں نہیں آیا جس نے پورے کے پورے اتماعی انسان کو اندر سے بدر ڈالا پیغمبر اسلام کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پورے کے پورے اتماعی انسان کو اندر سے بدر ڈالا اندروں پائے ظاہر و باتے نے ایک ہی رنگ اپتیار کیا یہی ایک رنگ بزار سے لے کر مدرے سے گھروں سے لے کر میدانی جنگ تک چھا گیا خیالات بدر گئے عداد و شمار بدر گئے نگاہ کا ذاویات تبدیل ہو گیا رسم و روای بدر گئے حقوق و فرائز کی تقسیم بدر گئی خیالات کے میار و کار اور حلال و حرام کے بیمانے بدر گئے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خیالات ہی دکھائی دیتی ہے کسی کونے میں شر نہیں کسی کونے میں فساد نہیں کسی جانب گاڑ اور الجن نہیں آج طرف بنو ہی بنو تعمیر ہی تعمیر اور ارتکا ہی ارتکا ہے حضور کی سنا کرو شہورِ آرزو ملے پلک پلک دیا چلے نظر نظر بزو ملے نکارِ بند کی اے وہ بہارِ زند کی اے وہ چمن چمن کلی کلی افسان اور رم گو بھو ملے چمن چمن کلی کلی افسان اور رم گو بھو ملے جنب والا ساکھیِ کوسر کی سیرتِ تیبہ کا یہ عالم ہے اس میں معصرات اور پابندیاں بھی ہیں اسرارِ معراج کی سربلندیاں بھی ہیں کافلِ اجرد کے سوئے مدینہ کی رسائیاں بھی ہیں جبلیوت کی اچائیاں بھی ہیں خندق کی گہرائیاں بھی ہیں تبو کے طویل ترین سفر کی جادہ پیمائیاں بھی ہیں زند بھر کی جفاکشی اور آرکریزیاں بھی ہیں اور شب بھر کی سائدہ آریزیاں بھی ہیں یہ ہے شانِ محمد جنب والا قیسوِ تابدار کو اور بھی تابدار کر بوشو کھٹ شکار کر قلبو نظر شکار کر عشق بھی ہو ہجاب میں حسن بھی ہو ہجاب میں یا تُو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر یا تُو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر جناب والا آج ہمیں اعتصاب کرنا ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امتِ وائدہ یعنی ایک امت قرار دیا لیکن ہم نے اس اتحاد کو پارا پارا کر دیا افسوس آج ہم شیعہ سونی اہل حدیث دیوبندی اور نجارے کترے فرطوں میں پڑھ چکے ہیں مارا خدا ہے رسول ہے قرآن ہے قابعہ قبلائے زندگیوں کا نصب الائین ہے لیکن افسوس صد افسوس ہم ایک نہیں ہم ایک مسجد میں کٹھے نماز ادا نہیں کر سکتے ہم ایک امام کی امامت پر متحد نہیں ہو سکتے ہم ذاتوں اور برادیوں میں اس حال تک تقسیم ہو چکے ہیں کہ اچھائی اور برائی کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے کیا عشق رسول کا یہی تقاضہ ہے اس طرزی عمل پر ہمارے عشق و محبت کے دعوے تاجارے کونہ کی بارگاہ میں بہت دھوگلے اور کمزور ہیں وقال اقبال منفرت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک پھر کا بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنفرے کی یہیں باتیں ہیں کیوں تسید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو گوا دی ہم نے اسلاق سے جو میراست پائی تھی سرائیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا سرائیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا آخر کار میں اپنی پتھو کو اس آخری نقطے پر مرخوز دار دینے کی اجازت جاؤں گا عظیم الشان ہے شان محمد خدا ہے مرتبہ دان محمد قدب پھانے ہوئے منسوخ سارے قطاب حق ہے قرآن محمد بطو کوثر کیا شغل اپنا میں ہوں ہر دم سناقوانے محمد قوتِ عشق سے ہر فست کپالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آپ لہو قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آپ لہو قلم تیرے ہیں بس سنا محمد سے ڈیرے ہیں ہمیں کپالا کردے 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 ہیں